جو چاہتا ہے پیدا کرتا آج کل میڈیکل سائنس بڑے زوروں پر ہے میں تو بہت میڈیکل کلپ دیکھتا ہوں ڈاکٹروں کے ریپورٹیں بڑا اس بارے میں نالیج حاصل کی ہوئی ہے یہ کھانا ضروری ہے وہ ساری ریپورٹیں اپنی ایک آس ہی ہیں وائٹامین سی بہت ضروری ہے ویٹامین ڈی بہت ضروری ہے اور آئرن بھی بہت ضروری ہے اور پوٹاشیم بھی بہت ضروری اور میگنیشن بھی بہت ضروری ہے آپ یوٹیپ پہ سنتے رہونا ضروری ضروری کہ چکر میں آدمی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ روزانہ لیمن لیں تاکہ وائٹامین سی ملے آپ کو کینو مالٹے کھایا کریں امرود کھایا کریں سمزادہ ویٹامین سی امرود میں آپ کے جو ہے نا ورنہ ایمیون سسٹم کا بیڑا گرک ہو جائے گا آپ کا سارے پروگرام وہاں بڑھ جائیں گے آپ کے اگر ویٹامین سی نہیں پھر یہ کھائیں پھر یہ کھائیں پھر یہ کھائیں پھر یہ کھائیں کھانا ضروری ہے ڈوکٹر کی ریپورٹ ہے بھئی جب ہم سہرہ میں جاتے ہیں گاؤں دہ ہاتھوں میں جاتے ہیں ان کی جی کتنی امروی ہے سو سال تو ویٹامین سی تو روزانہ لیتے ہوں گے کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے بھئی بھائی پروٹین والی جیزے ہیں بھئی کیا ہوتا ہے پروٹین بھئی کھا کیا رہا ہے کہہ رہا ہے ستتو پی رہے ہیں اسی سال سے ابا کیا کر رہے ہیں ستتو پی رہے ہیں اب ایک گندم میں تو ویٹامین سی نہیں ہوتا یار جہاں تک مجھے اس کا ویٹامین سی کہاں سے پورا ہو رہا ہے اس کو میکنیشن پوٹاشی ہم کہاں سے مل رہا ہے بکری کا دودھ پی رہے ہیں اس میں اتنا کوئی پروٹین تھوڑی ہوتا ہے فیٹ ویٹ زیادہ ہوتا ہے بکری کا دودھ یا کوئی گائے پہ فیٹ سیٹ ہو گیا تو وہاں اللہ کی قدرت پیقین آتا ہے یا خلق و ماں یا شاہ ڈاکٹروں کی ریپورٹوں کو میں غلط نہیں خرار دے رہا اللہ نے پیسے دی ہیں تو سب کچھ کھائے کرو لیکن وہاں آکے انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے آجیز یا خلق و ماں یا شاہ اللہ کہتے ہیں تم میں اگر مارنا چاہوں گا تو ویٹامین سی کی گولیاں روزانہ پھانکا کرو زنگ بھی لیا کرو یہ بادام بھی کھاؤ پستے بھی کھاؤ اور ایک دن رات کو سو گئے تو صبح پولیس بھی تمہیں نہیں اٹھائے مایکل جیکسن کی تو سارے ویٹامین بلکل کنٹرول میں تھے مایکل جیکسن میں ویٹامین کی کمی ہو سکتی ہے مجھے ایک بات بتاؤ بولنا پڑے گا آپ لوگے مایکل جیکسن میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے ویٹامین سی کی کمی تھی بھائی امریکہ میں رہتا ہے وہ ہماری طرح پینڈو نہیں تھا اس کے پاس ڈاکٹروں کا چوبیس گھنٹے پینل موجود تھا ہر مہینے اس کے ٹیسٹ ہوتے تھے آپ کیا سمجھتے اس کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا کیا اس نے سیری پائے اور کھجے کے پائے اور کھجے کے پائے اس طرح سے کھائے ہوں گے جیسے ہمارے لہوری کھاتے ہیں کیا وہ اس طرح سے پراتے پھوڑتا ہوگا جیسے میں پھوڑتا ہوں نہ 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 ان کی ڈائٹ پلینڈ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا ہوا تھا سر آپ نے یہ کھانا ہے اتنی کیلوریز ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں امریکہ میں تھا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میرا چیک اپ کیا اس کے بعد کہ آپ اتنی کیلوریز ڈیلی لیں اتنی کیلوریز گیارہ سو پتہ نہیں گیارہ ہزار کتنی کہتے ہیں پھر میں ہر چیز سے ڈبے بے دیکھتا تھا اس میں کتنی کیلوریز ہیں تو وہ گیارہ سو یا گیارہ ہزار مجھے میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں تو کہتے ہیں میں اسی میں پاگل ہونا شروع ہو گیا بھائی پھر نے کہا وہاں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اتنی کیلوریز اب اتنی برن واش سے چیک کرتے رہتے ہیں اتنی کیلوریز برن ہو گئی ہیں اتنی ہم نے انٹیک کی ہیں اتنی ہم نے استعمال کی ہیں ہماری طرح پنو والا حساب نہیں ہے ہم لوگ کیلوریز چیک کر رہے ہوتے ہیں میرے نانا شوگر کے پیشنٹ تھے جب رس گلے کا ڈبا آتا تو کیلوریز گئی تیل لے لیں گلے تو انہوں نے پھوڑ نہیں تھے 99 سال کے بعد انتقال ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ کام اچھا ہے آپ کیا کریں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے ہاں جو اصول ہے نا وہ سارے کیا جاتے ہیں اللہ کے ارادوں کے آگے ہمارے سارے اصول اللہ کے ارادوں کے آگے فیل ہو جاتے ہیں تو مائگل جیکسن کا وائٹامین کی بھی کوئی کمینی سربیکزی بھی ہو سکتا ہے لیتا ہو اور ان لوگ کا سربیکزی ہم لوگ کا والا نہیں ہے لیکن کہ واقعی اس میں زنگ ہوتا بھی ہے ہمارے ہاں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہی اللہ ہی بہتر جانے ہمارے ہاں تو وہ کسی نے کہا نا کہ انڈیا نے جب دمکی دی تھی تمہارے ٹیمائٹر بند کر دیں گے کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں ٹیمائٹو کیچپ پہ ٹیمائٹر نہیں ڈالتا تو ہمارے ٹیمائٹر بند کرنے سے کیا فائدہ ہو ہم تو ہر چیز لکھاوا ہوتا ہے اندر کوئی گارنٹی نہیں تو مائگل جیکسن کی ریپورٹیں ساری کلیئر تھی کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا چاروں جو اس کی وریدیں ہیں شریعانیں ہیں بڑے اتنا جو بھدک رہا ہے تو اس کا دل صحیح کام کر رہا ہوگا نا آپ خود بتاؤ ہارٹ کے پیشنٹ کو تو دکٹر زیادہ ہلنے جلنے سے منع کرتے ہیں بھائی تھوڑا سا ہلا تو بلڈ کا سرگولیشن بڑا بلوکیج ہوگی مر جائے گا مائیکل جیکسن تو جب بھدکتا تھا اس کو پولیس آتی تھی بھائی تھوڑی دیرے آرام بھی کر لے تو اتنا ہلتا جلتا تھا وہ اس کے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے نہ ہارٹ کا مسئلہ نہ کوئی ویٹامین کی کوئی کمی اور اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے پچاس سال کی عمر میں فٹ فارٹ ڈاکٹروں نے چیک کی اب کوئی پرابلم نہیں ہے جب سویا ہے تو اب تک کی ریپورٹ کے مطابق اٹھا نہیں چھہد اگلے جنم منم میں کئی دوبارہ آ جائے اس جنم میں بھارہ لب اس کے واپسی کے چانسز کیا ہو گئے ہیں ختم اب میں تھر میں مل کے آیا کہیں تھر میں نہیں بلوچستان کے کسی پسماندہ علاقے میں ان کے پاس صرف روٹی اور بکری کا دودھ ہے وہاں مجھے بولے بولے بزرگ ملے ایک صاحب نے بتا بھی انیلانوے سال میں میرے اببا کا انتقال ہوا کہہ نے روٹی اور بکری کا دودھ اس کے علاوہ کوئی تیسی چیز بھائی ویٹامین سی جو چاہتا ہوں بولو کر گزرگ جو چاہتا ہوں کر گزرگ تو اور بھی مثالیں آ رہی ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی میں اس کو سمیٹتا ہوں تو بھائی ہم جو ہے نا ایتھیس نہیں ہیں ملحد نہیں ہیں کہ خدا کا انکار کرنے ہیں حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا فرمائے میں اپنے ارادے ٹوٹتا ہوا جب دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے ارادوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بڑھ رہے ساری عمل الانسانی ماں تمنہ قرآن کہتے ہیں انسان کو کیا وہ مل جاتے ہیں جو اس کی تمنہ آج کل ایسے یوٹیورز آ رہے ہیں موٹیویشنل سپیکر آ رہے ہیں جو آپ کو غربت کے تانے دے رہے ہیں اور آپ کو آر دل آ رہے ہیں کہ آپ کو پیسہ نہیں ہے سٹرگل کرو محنت کرو بھائی جان محنت کرنے سے سب کو نہیں ملتا آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کو مل گیا وہ نظر نہیں آ رہے جنہوں نے ان سے ڈبل محنت کی اور کخ بھی ہاتھ میں نہیں آیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت چھوڑ دیں آپ محنت تو کریں نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جو آپ کو کامیابی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سات کامیاب سات کامیاب لوگوں کی سات علامتیں جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان میں رپورٹ کے مطابق کتنی علامتیں پائی جاتی ہیں سات علامتیں پائی جاتی ہیں تو آپ بھی وہ علامتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو آپ کا رشتہ ہی نہیں ہوتا جہاں آپ چاہ رہے ہوتے ہو آپ کہتے ہیں کامیابی تو بڑ گئی ہے یہی سے میری بنا کامیابی کیا ہو رہی ہے شروع ہو رہی ہے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے بہت سے ایسے جن میں ساتھ کے وجہ چودہ علامتیں تھیں پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے علامتیں ہم نے پیدا کرنی ہے سٹرگل کرنی ہے کوشش کرنی ہے نتائج کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اسی بات کو اللہ بار بار قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں چلتی میری ہے تمہاری نہیں چلے گی جو میں چاہوں گا ہوگا جو تم چاہوں گے جب ہوگا جب میں بھی چاہوں گا نہیں چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایسا کرو سرنڈر کر دو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو ہم اس کے لئے تیار نہیں ہوتے یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بچپن میں اللہ نے بیٹا چھین لیا کیا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے چھینہ بھی وہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کہہ سکتے تھے اللہ دوسرا چھین لیتا جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہی کیوں چھینہ تو نے مجھ سے پھر وہ بیٹا ہے جس کو خواب آیا تھا بھئی خواب آ رہا ہے کہ مجھے گیارہ ستارے اور چاند سورہ سردہ کرنے جب یہ خواب بچوں کو آئے تو باپ سمجھے گا بھئی میرے بیٹے سے تو اللہ کچھ بڑا کام لینے والا ہے میرا تو جانشین یہ بنے گا خواب تو نبوت کا چھالیسما حصہ ہے نا اور پیغمبروں کے خواب تو سوفیسا سچے ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ نے ہمیں بشارتیں دیئے ہیں بلے بلے ہونے والی ہے آزمائشیں خاتم اسی بیٹے کو چھینا ہم اور آپ ہوتے ہیں بلتے ہیں اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کیوں کر رہا تھا جب تُن نے چھیننا ہی تھا یہ مجھ سے کیا خیال ہے بھئی اگر کوئی عام آدمی آپ کے ساتھ یہ کام کرے آپ کو بڑے سنہری باغ دکھائے پھر آپ کو ٹینشن دینا شروع کر دے تو آپ کہیں گے بھئی ٹینشن اگر تُ دے ہی رہا ہے تو باتیں تو تُو ٹینشن کے خلاف کر رہا تھا اور کام کیا کر رہا ہے باتیں تو تُو کچھ اور باتیں تو امید ہے تُو کچھ اور دلارہ تھا ہمارے ایک دوست نے کسی کو سعودیہ بلائے جوب دلاؤں گا وہاں بلا کے غائب اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے بندہ گیا کہاں مجھے ملا میں نے کہا کس سلسلے کہہ رہے ہیں مجھے سعودیہ بلائے جوب دلاؤں گا مرکیٹر چارڈ ہوئے میں پھس گیا ہوں یہاں پہ کہہ رہا ہے ویسے ہی بلا لیتا نا جوب کی امید نہ دلاتا میری مرضی ہوتی میں آتا یا میں نہ آتا میری مرضی ہوتی ہے گھومنے پھرنے کرنا جوب کی لالش دی اس نے اب اللہم یہ کیا کر رہے ہیں یاقوب علیہ السلام کو امید دلاؤں رہے ہیں بھئی تمہارے بیٹے کو اتنا حسین خواب آیا اس بیٹے میں ایسی صفات پیدا کر دی اس کے بعد بیٹا کیا کریا ایسا چھینہ کے ملنے کا نام و نشان نہیں یاقوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی اے اللہ تو نے یہی والا بیٹا کیوں چھینہ کوئی اور چھین لیتا تو موت دیتے تھا تسلی تو ہو جاتی گم شدہ بچے پہ تو تسلی نہیں ہوتی لیکن یاقوب علیہ السلام اللہ کے بارے میں جانتے تھے کہ بھئی میں سرنڈر کر چکا ہوں کس کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کوئی شکایت نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پر چلے گی کس کی اللہ کی جیسا جیسا کر رہا ہے جو اللہ کا کام ہے اس کو کرنے دو ہمارا کام ہے سبر کرنا زبان سے ناشکری نا کرنا اور جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے بھئی جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں اللہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا روزے میں آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے کنٹرول میں ہے ابھے بھائی شدید گرمیوں کا بڑا لمبا روزہ ہو بھوک بھی لگ رہی ہے پیاس بھی لگ رہی ہے کھانا کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے پانی پینے کا دل بھی چاہ رہا ہے افتاری میں بیٹھے ہوتے ہیں یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں جلدی سے یہ دل چاہنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن اگر وابیلہ میں چاہنا شروع کر دیں دوپیر بارہ بجے سے کیا مسئلہ ہے یہ کیا ہے یہ اسلام نے کیا کیا ہے میرے ساتھ مجھے روزوں کا حکم دے دی پیاس لگ رہی ہے برداشت نہیں ہو رہی یار یہ کیا مسئلہ ہے اتنا لمبا دن ہو گیا بیسے تو دس گھنٹے کا گیارہ گھنٹے کا تیرہ گھنٹے کا کیوں ہو گیا دن یہ باتیں کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب اس نے سرینڈر نہیں کیا بھئی آپ تڑپیں آپ کلابازیاں کھائیں روزے میں اس پہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا غصہ جب آئے گا جب زبان سے آپ الٹی باتیں شروع کر دیں ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا جب کٹ گئی وہاں پہ اس کی پیسے اچھکا سیتھی بچارے کے چلے گئے سرینڈر نہیں کیا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا کہتے ہیں اللہ ہمارے ہاں کوئی مہمان بن کے آتا ہے موس کی عزت کرتے ہیں کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں ہم نے علماء سے سنا تھا کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں سلوک کیا ہو رہے ہیں میرے ساتھ یہ مہمانوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں مجھے جب یہ واقعہ میں نے سنا نا تو میں نے کہا بھئی اس سے زیادہ اشکال تو اس پر ہونا چاہیے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوتے ہیں اتنی ہم نے عبادت کی ہوتی ہے کنکریہ مارنا کتنا مشکل کام ہے کنکریہ مارنا جنہوں نے حج کیا ان کو پتا ہے حج سب سے مشکل عبادت ہے اسلام میں سب سے مجھے حاجی جاتا بڑے شوق سے ہے اس کے بعد جب وہ پیدل چلتا ہے اور عرفات کا وقوف ہے اور مزدلفہ کا وقوف ہے وہاں کیسے روڈوں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر کنکریہ مارنے میں جو رش ہے اتنی تھکاوٹ جب آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں کنکریوں سے تو اللہ کی طرف سے آپ کو توفہ کیا ملتا ہے بھئی سر موڑا لو یا اللہ تھوڑی سی پرسنیلٹی میری بالوں کی وجہ سے رہ گئی تھی اتنے دن سے میں چادروں میں گھوم رہا ہوں تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومنے والا اور ہر وقت جناب بھوپاں میں گھومنے والا ایک چادر میں ایک نیچے باندھی بھی اور ایک اوپر یہ کم میری پرسنیلٹی کے لیے ایک چیلنج تھا اللہ کہتے ہیں اب تو یہ چادر جب اتارے گا جب سر کیا کر لے گا تھری پیس سوٹ پہ تو آ سکتے ہیں تو دوبارہ لیکن سر پہ کیا ہوگا ساری زینت انسان کی کہاں سے ہوتے بھی تو لوگ کروڑوں روپے کے بال لگوارے ہیں جا کے جن کے پاس نہیں ہوتے وہ سبر کر کے بیٹے ہوئے ہوتے ہیں کیا کیا مالشیں ہو رہی ہیں بال اگائے جا رہے ہیں آپریشن ہو رہے ہیں بال کا نہ ہونا کوئی تھوڑی چیز سوڑی ہے آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو گنجے ہو گئے جاتے ہو ہے بھئی تو لیکن اللہ میاں کیا کرتے ہیں جب آپ نے حج کیا اتنا لمبا سفر کیا اتنے لاکھ خرچ کیے اس کے بعد اللہ میاں کے کہتے ہیں بھائی یہ جو تھوڑی سی پرسنیلٹی آپ کی باقی رہ گئی ہے اس کو بھی کیا کر دو ختم اب انسان اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے نا ہمیں شکایت کا حق بنتے ہیں ہم کسی کے گھر مہمان بن کے گئے اس کی دعوت نے اپنا خرچہ کیا اتنا پیسہ دباہ کے ہم نے خرچ کیا مہمان کے اتنی ٹینشن کے بعد اس کے گھر میں پہنچے وہ ہمیں ٹینڈ کروا کے باہر بھیج دے ہم کو لگے یار ایسی بیزتی خدا کی قصر مارچ سے پہلے میری کبھی بھی نہیں لیکن اللہ میاں کے سامنے ہم نے کیا کیا ہے میرے بھائی سرنڈر کیا ہوا ہے ہم جاتے ہیں اللہ میاں سر مڑا کے واپس بھیجتے ہیں خوشی خوشی آکے دکھا رہتے ہیں بھائی دیکھو حج کر کے آیا ہوں دیکھو میں تو اب پہلے میں نے قصر دو تین دفعہ میں تین چار دفعہ حل کروا چکا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں قصر کروا لیتا ہوں تو میں نے اتنے بڑے بال رکھے ہیں میں نے بھی قصر کروایا ایک آدمی نے کہا چار عمرے اور ہو سکتے ہیں بڑے فالوں کہیں کہ یہ فائدہ ہو اس میں تو چار عمرے اور ہو سکتے ہیں تو مجھے کسی نے کہا اب آپ تین کیوں نہیں کراتے بھائی پہلی دفعہ میں حج پہ کیا تین کروایا عمرہ کیا تین کروایا دو تین دفعہ کروا چکا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں قصر حالکہ قصر میں کم ثواب ہے تین میں زیادہ ثواب ہے کچھ بال چھوٹے کر کے دہشتگردی کم تو ہوتی ہے لیکن میں اب جڑ سے دہشتگردی کا خاتمہ ہماری حکومت کہتی ہوں دہشتگردی کو جڑ سے ختم کریں گے بھائی اگر آپ نے جڑ سے ختم کر دیا تو آپ کے کھانچے بھی تو بہت سارے بندوں جائیں گے نا کیا خیال ہے اس لئے حکومت دہشتگردی کا کہتی ہے ہم جڑ سے ختم کریں گے لیکن کبھی جڑ سے ختم کیونکہ دہشتگردوں سے ان کے اپنے کھانچے بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں کریں گے تو میں نے کہا بھائی اب میرے مجھے تھوڑی سی دہشت چاہیے کنٹرولنگ کے لیے تھوڑی سی دہشت چاہیے مجھے اس لئے میں جڑ سری خاتمہ کروں گا دہشتگردی تو جب اللہ نے میرے لیے آپشن رکھا بھائی قصر کر لو تو میں اس آپشن کا فائدہ اٹھاؤں گا اچھا میرے بھائی تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی ہم نے سرنڈر کیا ہوا بھی اللہ کے سامنے اللہ ٹنڈ کر آگے بھیجتے ہیں ہم ٹنڈ کر آگے آ جاتے ہیں اللہ کے بال چھوٹے کروا کے آتے ہیں تو یاخوب علیہ السلام نے سرنڈر کیا ہوا تھا تو اللہ میاں نے سب سے محبوب اور چہیدہ بیٹا اٹھا لیا ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے وہ رونا اختیار میں نہیں ہے بیٹے کے اور دینداروں کو زیادہ محبت ہوتی ہے اولادوں سے اور اپنے ریالیٹی